جی ہاں پیارے دوستو کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یوکے کا جو پروسس کا جرنی ہمیں بتائیں تو میں کافی ٹائم سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا بڑھ ٹائم نہیں ملا تھا تو آج ذرا اس کو کمپائل کرتے ہیں بیفور گوئنگ انٹو دیٹ سٹوری تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یوکے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس آئیلڈز یا او ای ٹی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سی بی ٹی کے لیے ریجسر کرتے ہو سی بی ٹی ونس پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایمپلوئیر سے کونٹیکٹ کرتے ہو اور ایمپلوئیر آپ کو جو نہ ہائر کرتے ہیں اور آپ آپ کا ایمیگریشن ہو جاتا ہے آپ یوکے آجا تو یہاں آکے آپ اس کی اگزام دیتے ہو اس کے بعد پھر آپ آر انڈ بن جاتے ہو سو میں اپنے سٹوری شیئر کروں گا چیز دیکھ لیجئے گا تھانکیو ہلو دوستو میں سی بی ٹی اگزام کے لیے آئے تھا یہاں پہ ابودابی میں ایک سنٹر ہے الخوارزمی تو اگزام کے ریزلٹ آب ہی دے رہتے ہیں پاس ہو گیا میرا تو لیٹس گو آنڈو نیکس ٹیپ پہل اکیپ ڈیو ڈیوٹی کے لیے تو میں بھاگوں گا ورنہ میں لانگ ویڈیو بانانا چاہ رہا تھا اگزام کے بارے میں تو ایم گیٹنگ لیٹ ہی دوستو یوکی کا نرسنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ یہ لکھیں اور then we'll go to یوکی کا جو نرسنگ بورڈ کا ویب سائٹ یہ وہاں پہنچائیں گے ہم لوگ اور جس جو نیا جو کوئی ہے تو اپنا پھر این ایم سی یوزر یہاں سے اپنا نیا بنائے ہیں اپنا یوزر آئی ڈی جس کا بنا ہوا ہے وہ پھر اندر جی ریسٹریشن سے آپ جا سکتے ہیں لیکن میرا تو کیونکہ بنا ہوا تو میں آئل کو ڈریکلی انٹو دیٹ این ایم سی آن لائن یوں کہ نرسنگ کا پروسس کرنے کے لیے آپ کو این ایم سی آن لائن میں اپنا آپ کو ریسٹر کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا الیجیبلیٹی چیک کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کے ڈوکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں پی این سی سے آپ کے سکول سے ٹھیک ہے ونس وو ہو جاتے ہیں تو پھر اور پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے ان کو تو اس کے بعد یہ یہ پی این سی کا ہے اور اس کے بعد نیچے آ رہا ہے اور اس کی اس کی ابھی تک اٹیمٹ نہیں کیا ہے جس میں اور سی بی ٹی جیسے اگزام اگر پاس ہو گیا تو پاس یا فیلوہ تو فیلوہ اور جو کمپرینٹ فیلوہ وہ ہی بتاتا ہے یہاں پہ اپلیکیشن ابھی تک وہ پینڈنگ میں ہے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا جب کام ہوتا رہتا ہے یہاں اپ ڈیٹ ہوتا ہے ونس آپ کا ڈن ہو جائے گا تو آپ کو پین ملتا یہاں سے ہے ہلو دوستو آج میرا ایلز کا اگزام تھا تو میں ابھی اگزام دیکھا ہوں تو پہری اتنے خاص نہیں تھی بات کیونکہ میں نے پہلے اگزام دیا تھا اس پیس پہ میں نے اگزام دے دیا لسننگ کا اچھا سکور آئے گا ریڈنگ کا بھی اچھا ہے گا رائٹنگ کا صحیح نہیں گیا کیونکہ اتنا پریکٹس نہیں کیا تھا تو لیٹس دی اور واقع سپیکنگ بھی صحیح تھا اس دفعہ پریکٹس اتنا زیادہ نہیں کیا تھا ویسے میرا پہلے گائلز کیا وہ تھا دو سال پہلے لیکن ابھی ویزا کے لیے انہوں نے کہا واپس چاہیے تو پھر واپس سے دینا پڑا اینیویز جب سکور آئیں گے تو آئل شیئر ویڈیو باقی جو ہے نا آئیلز کیلئے تیاری کرنے کے لیے ٹیپس یہ ہیں کہ بھائی پریکٹس کرنی ہے آئیلز کے اپنے ویب سائٹ سے سب سے پہلے سمجھیں کہ ٹیسٹ کیس آئے گا وہاں ویڈیوز بھی ہیں بریٹش کانسل کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ہے اور آئیلی پی کے ویب سائٹ پہ جائیں یہ دو ہیں جہاں پہ یہ آئلز کے اگزام ہوتے ہیں یہاں سے آپ تیاری کریں وہاں جو پریکٹس کرنے سب کریں آپ سپیکنگ رائٹنگ لسننگ سب والے کریں اس کے بعد پھر یوٹیوب پہ بہت سا ریسورس ہیں ان کے ٹپس سنیں کہ بھائی کس طرح کے کرنے کے لیے کس طرح کے سٹریڈیجیز اپنانی ہے سٹریڈیجیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو انگلیش آتا نہیں آتا ہے وہ الگ کہانی ہے اور سوال کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کس طرح کے سوال کو کس طرح اٹیمٹ کرنا وہ بہت ضروری ہے جسے ملٹیپل ٹائپ کوسچنز کے لیے کس طرح سکین کرنا ہے کس طرح پڑھنا ہے اور انسر دے کوسچنز کے لیے فلن دے بلینکس کے لیے کیا کرنا ہے وہ سب کے لیے اور اس کے لیے سٹریڈیجیز ڈیفرنٹ ہے تو سٹریڈیجیز کی پریکٹس کرنی ہے تو سکور آ جاتا ہے اور میرا سیجن یہ ہوگا کہ آپ نائنڈ بینڈ کی جو انہتہاری کریں اور پھر آپ کو جو ریکوائیڈ سکور ہے ہوا آئے گا تو بیسٹ آف لکھ چاہتہ سے کس Γاہدنٹ ہے ہا چلے اعت رہا جاتا ہے چلےoscؑ خوچ activities ٹائپ اور گروی کیوں جاتا ہے شکریل ہایس رو نائس رو سے استعمالتравствуйте ہے کوٹہ بنزد کی قرار گا موجود پ ولی ایک بہت سکشار شبائیں جاتا ہے شکریل شکریل جاتا ہے کی ب weak شکریل ش обязательно nossas